ہائے گائیس تو کیسے ہاں سبھی لوگ امیت کرتا ہوں سبھی ٹھیک ہوں گا جو پھر سکھلنے جا رہے ہیں لاسٹ ڈے رول آف سروائیویل اگر چینل پر نہیں ہوتی چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو اچھا لگتی ویڈیو کو لائک کر دو اور بیل ایکن کو پریس کر دو اور گائیس یہ بلوڈی دوبارہ سے میں اس بلوڈی کا پارٹ بنانے جا رہا تو تو میں نے بولایا چلو اور کوئی گھر دیکھتے ہیں اور ریڈ کرتے ہیں اور گائیس آہ آپ دیکھ سکتے ہو ایسے بلوڈی سرور کے پہلے بھی میں نے کافی سارے پارٹ ڈال چکا ہوں اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اور گائیسц میں نے گھر کو ریڈ کیا تھا ٹھیک possibilities پڑا ہوا تھا تو اس فرنیس کی پیچھ میں نے بولایا is کو پورا ریڈ کرو گا اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کا تیٹنیم کا یہ ڈور تھا اور اس کے پاس یہ لوٹ پڑ ہوا تھا تو یہ پہلے فٹا فٹ اٹھا لیتے ہیں اور گائز اس کا نا یہ جو کپڑے بغیر ہے نا یہ بھی اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ابھی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں اور گائز آپ دیکھ سکتے ہو ساتھ میں نا شوٹ گان بھی چلا ہوئے اور اس کے فرنس کے اندر ابھی میں چیک کرتا ہوں اس کے فرنس کے اندر مجھے کچھ لوٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہو فرنس کے اندر بھی کافی سارا لوٹ پڑا ہوئے اور اس فرنس کے اندر دیکھتے ہیں تو آگے ایک تو بندہ باہر سے آگے تو گائز ابھی یہ دیکھ سکتے ہو تو شوٹ گان ہے تو ادھر میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر ہو سکتے ہو کچھ مل جائے لیکن وہ آگے سے دور بند تھا اور گائز یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہو نیچے بندہ بیٹھا ہوا تھا کیونکہ یہ نا باہر سے آ جاتا ہے تو یہ دیکھو وہ بیٹھا ہوئے اور گائز میں نے بولے چلو یہ سمان میں پہلے رکھے دیتا ہوں نا تو بعد میں نا پھر سے آؤں گا اور سمان یہ لوٹ لوں گا اور چاہ کرتا ہوں میں نے بولے ادھر ایک چھوٹی والی کوٹھی بنا دیتا ہوں نا اس کے اندر سمان ڈال دیتا ہوں اور گائز ابھی ویڈیو کو تھوڑا میں نے فاسٹ کار دی ہے کہ جلدی جلدی سے نا ادھر ایک میں بناتا ہوں چھوٹا والا کمرہ بناتا ہوں اور اس کے اندر سمارہ رکھ کے نا چلا جاتا ہوں اور گائیس یہ میں نے کیبنٹ بھی لگا دیئے اور یہ مجھے لوٹ ملا تھا ادھر سے اور گائیس ابھی جاتے ہیں تو گائیس ابھی میں آگیا تھا اس بندے نے کیا کیا کہ اس نے نا ڈور باند کر دیا تھا تو کیونکہ وہ کھلا ہوا تھا نا تو اس نے باند کر دیا تھا تو گائیس ابھی ادھر سے تو نہیں جا سکتے ہیں تو اس کا دیکھو نا اوپر سے یہ ایرن کی چھت ہے تو یہ سٹیل والی تو ہم نے چیک کی تھی ادھر تو شورٹ گن نیچے تھا وہ تو تھا ہی نہیں کیبنیٹ تو گائز میں نے بولا چلو اس کا نا چھت توڑتے ہیں اوپر سے نا تو اسی کے نیچے ہی کیبنیٹ ہم کو ملے گا کیونکہ ادھر وہ یعنی کہ لارج سٹوریج پڑے ہوئی ہیں کافی سارے تو میں نے بولا چلو ادھر سی ریڈ کرتے ہیں اور گائز آپ دیکھتے ہیں کتنا بوم لگتے ہیں اور گائز آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ویڈیو کو تھوڑا کٹ کیے بوم تھوڑا ٹیم ٹیم بعد آ رہے تھے اور دیکھ سکت ہیلت میں نے کافی کم کر دیا اس کا اور گائز آپ کو ابھی سن رہے ہوں گے میرا وائس تھوڑا نا ایسے چینج ہو گیا کیونکہ نا یہ موسم چینج ہوئے نا تو اس کی وجہ سے نا تھوڑا وائس جو ہے نا میرا وہ تھوڑا بیٹھ گیا تو گلہ ایسے سمجھو کے بیٹھ گیا تو اس وجہ سے نا وائس اتنا کلیر نہیں آ رہے اور گائز میں نے بولے چلو پھر بھی یار ویڈیو بنا دیتے ہیں تو ابھی گائز یہ میں نے ایک اور بوم لگا دیئے تو آپ چیک کرتے ہیں اور کتنا بوم لگانا کر ہوتا پڑے گا اس کی اوپر تو گائز یہ ایک بوم میں بس ٹوٹ گیا کیوں کہ ویسے تو میں نے کافی سارے بوم لگا دیئے تو ابھی نہ اس کی اوپر میں کیبنٹ کے اوپر بھی دو بوم لگا دیتا ہوں تو یہ نہ جیسے ٹوٹتا ہے نا تو پھر جاتے ہیں اور یہ میں دیکھ رہا تھا بوم کیوں نہیں آ رہے ہیں تو ابھی نہ چیک کرتے ہیں تو اس اگر بوم تو پورے آ گئے تھے لیکن وہ نا اوپر ادھر رہ گئے تھے تو میں نے پھولا چلوґ یہ اس کا کیبنٹ فٹا فٹ سے توڑتے ہیں اور گائ آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے کیا تھا میں نے ریڈ کیا تھا اس کے فرنس کی وجہ سے یہ جو ٹیٹینیوم والا سر فرنس نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں نے بولا یہ اس سے کیا ہوگا کہ میرے گھر میں ٹیٹینیوم پڑا ہویا ہے نا تو اس کو اس میں پکاؤں گا اور اپنا گھر پورا ٹیٹینیوم میں کر دوں گا تو اس وجہ سے اس گھر کو میں نے ریڈ کر دیا تھا اور گئیز آپ دیکھ سکتے ہو اس گھر سے لوٹ بھی مجھے کافی سارا مل جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو اور گئیز ادھر ٹیٹینیوم بھی مجھے کافی مل جاتا ہے اور فیول بھی دیکھ سکتے ہو اور گئیز اس کو تو پہلے میں ادھر سے بند کرتا ہوں نا اور ایرن کا کر دیتا ہوں ایسی یہ آ کر کوئی مار نہ دے اور گئیز اس کا ہیلتھ تھوڑا کم تھا تو وہ میں نے فل کر دیا اور ستیل کا بھی اور گئیز اس کا نا ابھی کیبنیٹ اپنا ادھر لگاتے ہیں اور اس کا نا دور توڑ کے اپنا لگا دیتے ہیں تو گئیز میں نے ایرن میں وال تو کر دیا ابھی اپنا کیبنیٹ ادھر رکھتا ہوں نا اور کیبنیٹ کے اندر سمان ڈال دیتا ہوں کہیں یہ نہ ہو کہ میرے گھر کا نا ابھی ہیلتھ ختم نہ ہونے لگ جائے اور گئیز یہ میں ڈالتا ہوں نا تو ابھی جیسے ہی پھر پورا لوٹ دیکھتے ہیں کیا کیا ہم کو ملتے ہیں اور سپیر کتنے ملیں گئیز دیکھ سکتے ہیں بہت سارے تو گئیز کیبنیٹ سے تو دیکھ سکتے ہو کافی اچھا لوٹ مل گئے ابھی دیکھتے ہیں لارج سٹوریج میں ہم کو اچھا لوٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے تو گئیز ابھی یہ فٹا فٹ سے یہ میں سمان ڈال دیتا ہوں کیبنیٹ کے اندر پھر ادھر چیک کرتے ہیں ادھر کیا کیا ہم کو ملتے ہیں تو گئیز یہ لارج سٹوریج ہے تو اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہو چیسز وغیرہ گاڑی کا پڑا ہوئے اور ادھر دیکھو بلیو کارڈ اور سلفر اور فیمیس بھی مجھے مل جاتا ہے ادھر سے اور گئیز اور دیکھتے ہیں ادھر کیا ہے تو ادھر دیکھ سکتے ہو ادھر ایک اور چیسز اور کافی سا رسامان پڑا ہوئے اور گئیز ان کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہے تو ابھی ان کے اندر تو کچھ نہیں ہے آخری بچے اس میں بھی چیک کر لیتے ہیں اور گئیز ادھر تو کچھ نہیں ہے لیکن ادھر ہی سامان پڑا ہوئے آپ نہ دیکھ سکتے ہو یہی سامان ادھر پڑا ہوئے تو گئیز کافی اچھا سامان مل جاتا ہے مجھے اور نہ یہ بوم تو ہاں بوم بھی بوم چار مل جاتے ہیں اور چار کھول اور سنفر وغیرہ کافی پڑا ہوئے تو گئیز ابھی دیکھ سکتے ہو مجھے خوشی اس بات کیا کہ یہ فرنس مجھے مل جاتا ہے تو یہ کافی اچھا تھا تو اس وجہ سے نا میں نے اس گھر کو ریڈ کیا تھا ایک فرنس کے پیچھے اور گئیز ادھر لوٹوں میں نے آپ کو پہلے سے بھی چیک کروا لی ہے یہی لوٹ مجھے نہ مل ہے اور گئیز ابھی میں نا ابھی یہ جو فرنس وغیرہ نا وہ ادھر ہی لگا دیتا ہوں اس کمرے کے اندر نا اور اس کو نا میں پیک کر دیتا ہوں اور گئیز ابھی یہ کیابنٹ ہے تو کیابنٹ میں اس کے نیچے رکھ دوں گا اور ابھی نا اپنا یہ چیسز وغیرہ مل گیا تو اپنا نا گاڑی ابھی بنا کراؤں گا نا تو ابھی ادھر سے گاڑی میں لے کر سمان جاؤں گا تو گئیز ابھی دیکھتا ہوں تو یہ کیابنٹ میں نے لگا دیئے اور گئیز ابھی نا یہ تو ہو گیا اور ابھی یہ میرے پاس یہ بھی کپڑوں والی انمالی ہے تو اس کو کہاں پہ رکھوں ایک تو جگہ ہی نہیں آگے سے نا تو چلو دیکھتے ہیں گئیز تو اس کو بھی میں ادھر کہیں لگا دیتا ہوں ساتھ میں اور گئیز ابھی اہم چیز تو تھا جو فرنس نہیں ہے فرنس اندر رکھنا تھا کوئی آ کر ایسے توڑ نہ دے گھر کو تو ابھی یہ فرنس بھی مجھے بہت دور لے کر جانا پڑے گا اور گئیز یہ تو اس کا جگہ ہی نہیں بار رہا تو یہ ابھی میں کہاں رکھوں تو ابھی دیکھتا ہوں گئیز اس کا جگہ کہاں پہ بنانا ہے تو ابھی دیکھتا ہوں تو گئیز یہ ادھر تو کافی لوٹ پڑا ہوئے تو ادھر سے تو میں کچھ توڑ نہیں سکتا تو یہ تھوڑا سا میں نے یہ سمان اٹھا لی تو میں نے بولا ہے چلو اس کو ادھر ہی ایرن میں فلال کر دیتا ہوں تو گئیز اس کو میں بند کر رہا تھا لیکن نا یہ سامنے یہ آ رہے تھے تو میں نے بولا ہے چلو ان کو نا سیڈ میں کر دیتا ہوں اور گئیز ادھر نا مجھے لوٹ نہیں بننا تھا تو میں نے بولا ہے چلو اس کو نا میں پورا توڑ دیتا ہوں کیونکہ لوٹ تو ویسے بھی میرے پاس ان باکس میں نہیں ہے تو چلو ان کو میں نے توڑ دی اور فرنس میں ادھر ہی لگا دیتا ہوں تو گائیز یہ فرنس تو ابھی ادھر لگ جائے گا تو ہاں گائیز تو فرنس میں نے لگا دیئے اور نہ ابھی اس کو نہ میں پیک کر دیتا ہوں اور گائیز اوپر سے نہ یہ روکیسٹیں بھی آ رہی تھی تو میں آگے سے ایک سیپٹ نہیں کر رہا تھا اور اوپر سے ایک بندہ بھی آ گیا تھا تو میں نے بولے چلو ابھی اس کو نہ ایڈ نہیں کرتے پتہ نہیں شہد ہو سکتے اس کے اپنے گھر کا کوئی بندہ ہو تو میں نے بولے چلو چھوڑتے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس گھر کا ہی بندہ ہوگا اور گائیز ابھی اس کو میں پیک کر دیتا ہوں اور گائیز ابھی اس کو بھی میں نے کر دیا اور ادھر اور وہ لگا دیتا ہوں اور پھر یہ نہیں ریڈ کر پائے گا اور اوپر سے بھی میں سٹیل کا ایک کمرہ کر دوں گا کیونکہ اس کا چھت سٹیل کا نہیں ہے نا کر دوں گا اور دو بندے ہو گئے تھے گائیز تو گائیز وہ سمان تو میں نے جا کر رکھ دیا تھا وہ بندے بھی چلے گئے تھے اور گائیز آپ دیکھ سکتے ہو کہ ابھی میں شاپ کی اوپر آ گیا تھا ہینڈ میٹ لینے کے لیے اور ایکس پلوزیو لینے کے لیے میں نے بولے اب جو بھی ریٹ کروں گا ہینڈ میٹ سی کروں گا اور گائیز آپ دیکھ سکتے ہو میری ٹیم کے اندر ایک اور بند ہے تو یہ سسکرائبر تھا تو یہ نا پیچھے آ گیا تھا میرے سرور کے اندر تو میں نے یہ بول رہا تھا کہ مجھے بھی کھلا ہو تو میں نے بولے چلو آپ بھی آ جاؤ کیونکہ ابھی ویسے بھی ہینڈ میٹ اور یہ کافی لوٹ ملے گا تو میں نے بولے چلو آپ بھی آ جاؤ اور گائیز جس نے کھلنا ہے تو یہ میں نے اپنا آئیڈی ڈارک ہے اپنے چینل میں جس نے آنا ہو تو آ جانا تو آپ دیکھ سکتے ہو اسی طرح نا آپ جو بھی جس نے بھی میرا آئیڈی چیک کرنا ہو اس طرح چیک کر سکتے ہو اور گائیز ابھی یہ آپ نے دیکھا میں نے جو ایران میرے پاس باقی تھا وہ تو میں نے لوکلے لیا اور گائیز ادھر سے مر کے جاتے ہیں تو گائیز ابھی تو میں ادھر سے مر گیا ہوں تو ابھی جاتے ہیں گھر تو گھر میں نے چینج کر دیا تھا گائیز تو کیونکہ پہلے والا تو بلکل چھوٹا میں نے بنا رکھاتا تو میں نے بلے ایک سیڈ میں بناتے ہیں ڈبل سیلنگ والا تو گائز یہ میں ابھی آ گیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح کہ میں نے بنا رکھے ہر ہر سٹاپ کی اوپر ہر بیسل کی اوپر میں نے ڈبل ڈور لگا رکھے کہ کوئی بھی بیسل ایسے یعنی کہ دو ساتھ میں نہیں ہونے چاہیے ہر بیسل کی اوپر دو دو ڈور ہے تو چھت بھی اوپر سے ڈبل ہے اور گائز یہ دیکھ سکتے ہو اندر سے پورا ٹیٹینیم ہے اور اب میں نے ریٹ کیا تھا تھا اس کے اندر فرنس مل گیا تھا نا ٹیٹینیم والا تو در سے گائز میں نے یعنی کہ پورا فرنس میں پورا سمان پکا لیا تھا تو اس وجہ سے نا میں نے یہ ٹیٹینیم کا اندر سے دیا تھا اور گائز ادار فرنس کے اندر بھی کافی سارے سمان ابھی بڑ گئرہ ہے چارکول وغیرہ اور گائز یہ ماں سمجھنا چروں میں تو صرف چارکول جائے تو میں آپ کو اور ًچکروٹ کروئے تو میرے پاس کیا کیا ہے اور گائز کیونکہ آپ آپ کو پتہ ریڈ تو میں نے کافی سارے کی ہیں اس وجہ سے نا تو سمان تو میرے پاس کافی پڑا ہوئے اور گائز یہ میرے سسکرائبر نے کچھ اس طرح سے فرنس لگا رکھے ہیں نا تو یہ دوبارہ دوبارہ یعنی کہ موو کرنے پڑتے ہیں یا اس طرح اٹھا کر یا اس طرح کرنا پڑتے ہیں تب ہی بندہ اندر جا سکتے ہیں اور گائز یہ دیکھ سکتے ہو اور گائز آپ دیکھ سکتے ہو ادھر بھی فرنس لگے ہوئے ہیں اور گائز یہ دیکھ سکتے ہو پورا پورا جگہ میں نا ڈبل 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 میں نے لگا رکھے ہیں ٹیٹینیوم والے کوئی آسانی سے ریڈ ہو بھی نہیں پائے گا یہ ہمرا گھر کیوٹیوپر سے اس کا جو دوسرا چاہتا ہے نا وہ سٹیل کے نیچے والا پورا ٹیٹینیوم کے اور گائز ادھر دیکھ سکتے ہیں ایرن پک رہے اور یہ ٹیٹینیوم کا والا فرنس ہے تو یہ بھی اس سے بھی ہم نے سمان نکال لی ابھی اور گائز ادھر پڑا ہوئے ٹیٹینیوم دیکھو پانچ سو چھتر تو کافی سارا پڑا ہوئے اور ابھی ہمارے پاس سٹیل ہی پورا نہیں ہو رہے ٹیٹینیوم تو ہمارے پاس اتنا زیادہ پڑا ہوا تھا اور گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لارج اور سٹوریج کے اندر بھی سامان کافی سارا پڑا ہوئے میرا ادھر ایرن اور وڈ پڑا ہوئے بہت سارا ایرن بوت ہے اور ہزار فرنس کے اندر بھی ابھی بھن رہے اور گائز ابھی یہ ٹیٹینیوم تو تھوڑا سا ہی نکلا ہوئے اور نا میں آپ کو نا اور لوٹ چیک کرواتا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ تو لارج سٹوریج میں کچھ اتنا خاص نہیں تھا لیکن میں آپ کو ادھر چیک کرواتا ہوں ادھر بھی ہمارا لوٹ پڑا ہوئے تو گائز ادھر ہمارا یہ کچھ کپڑے بغیرہ پڑی ہوئے اور گائز یہ چار کول اور کتنا سارا سامان ادھر بھی پڑا ہوئے اور یہ دیکھو یہ ہمارے پاس سلفر ہے اور گائز ادھر چار کول بھی کافی سارا پڑا ہوئا تھا اور گائز یہ دیکھو ادھر فیمس وہ میں لے آیا تھا ادھر اور گائز یہ اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ادھر بھی کافی رچسی وغیرہ پڑا ہوئے انمیٹ بنانے کے لئے اور نا یہ گائز میں نے بلکل سولو میں ہی کیا تھا یہ ریڈ وغیرہ تو کافی میں نے یہ لوٹ بنایا تھا ابھی میرا ٹیم میٹ آگئے آپ دیکھتے ہیں اور کتنا ہم گھر ریڈ کر پاتے ہیں تو گائز یہ نا میں لوگ کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ ادھر سے میں سپیر لے کر گیا تھا نا تو بینچ لے کر بنا کر گیا تھا میں نے بولا ادھر جا کر کینسل کروں گا سپیر میرا بچ جائے گا تو یہ گائز آپ آپ بھی جب گیا کرو نا تو اسی طرح گیا کرو آگئے ایسی ڈی وغیرہ لگا کرنا بینچ لے لیا کرو اور جا کر یہ انہی بیسی سمان لے لیا کرو کیوںکہ تو پھر کوئی نہیں مار دیتے وغائیز یہ دیکھ سکتے avat کا میں نے ریش پینیکہ بھی نکال لی ایسی پلان Brushکعہ رہا ہوں اور جو آٹ اکانل ہے اٹ آو کینال کا میں نہیں نکال لوں گا کیوںکہ وہ میرے پاس اتنا وہ سمان نہیں ہیں ایورٹ کینل کے لئے تو وہ ابھی میں نہیں نکال لوں گا باعت میں نا خرید کریں لگائیں گے اور گاز آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس پلان ایکسکلوزف کا بھی میں نے وہ نکال دیا تھا اور گائیز یہ میرے پاس ایکسکلوزف کتنا سارا بن چکے اور گائیز ابھی نا میں جتنا بھی ہینمیٹ بنتا ہے نا میں پورا بنا دوں گا پہلے نا میں ادھر سیڈی لگا دیتا ہوں نا تو کافی ٹائم یعنی کہ ہو جائے گا تو جب جتنا ہینمیٹ ضرورت پڑے گا نا تو میں آگے لگا دوں گا اتنا پھر جیسی پورا ہوگا تو پھر سے آگے سیڈی کر دوں گا تو اس طرح میرا بوم کوئی لے بھی نہیں پائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہو گائیز سارے ہینمیٹ آ چکے اور میرے پاس رسی ختم ہو گیا تو ابھی دوبارہ سے اس کو اٹھاتے ہیں تو گائیز ابھی دیکھو کافی سارا ایکسکلوزف میرے پاس ابھی بھی ہے تو گائیز ابھی یہ دور تو ایک تو دوبارہ دوبارہ اوپن کرنے پڑتے ہیں کافی سارے دور ہے نا تو اس وجہ سے اور گائیز چالیس اور ہینڈ میٹ بن گیا تو ابھی دوبارہ سے رشی ختم ہو گیا گائیز تو کافی سارا یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو سلفر میں نے اکٹھا کیا تھا نا وہ بہت سارا تھا اور گائیز ابھی نا یہ میں رکھ رہا ہوں تو یہ بعد میں پھر بنا لوں گا اتنا سمان ساتھ میں ابھی نہیں بنا کر جاؤں گا تو ایکسپلوزف تو میں نے رکھ دیا گائیز اور گائیز آپ میں دیکھتا ہوں ادھر نا بینچ کی اوپر نا میں ابھی اوئل بوم بنا لیتا ہوں کیونکہ کسی جگہ پہ سٹون والے گھر ہوتے ہیں یا کوئی چیز طرح سے پہلی وال ہوتی ہے یا وہ توڑنا پڑ جاتا ہے نا تو اس کے لیے یہ میں نے اوئل بوم بنا لیے اور گائیز ابھی نا ہم جا رہے تھے میں نے بولا چلو کیوں نا ہم جا کر ریڈ کرتے ہیں اور ایک ہمارے سامنے بیس تھا تو وہ کوئی تیم میٹ کے کوئی تین چار بندے تھے تو وہ آپ کو کافی نا یعنی کہ پرشان کر رہے تھے مجھے پرشان کر رہے تھے یہ تو میرا ابھی تیم میٹہ ہے نا تو مجھے کافی پرشان کر رہے تھے کیوں کہ میں سولو تانا تو وہ آکر نا ایسے تنگ کر دیتے ہیں تو میں نے بولا چلو ان کو تو پہلے ریڈ کرنا ہے کیونکہ وہ ابھی آف لائنگ گئے ہوئے تھے اور میں نے بولا چلو پہلے انہی کو ریڈ کرتے ہیں اور گائیز ابھی دیکھ سکتے ہو ابھی ایس ایم جی وگئرہ کا تو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھا دیا تھا کہ مجھے ایس ایم جی وغیرہ مل گیا تھا ریڈ ڈوٹ والا اور اس طرح تو جیسے نے ویڈیو پہلے نہیں دیکھئے تو وہ فٹا فٹ سے جا کر پہلے جو میں نے پارڈ ڈار رکھے ہیں وہ بھی دیکھ لیں اور گائز ابھی نا اوپر جاتے ہیں اور اوپر ہی ان کا گھر تھا تو گائز یہ کافی مجھے پرشان کرتے تھے تو ابھی نا ان کا کام کرتے ہیں اور گائز یہ دیکھو یہ کسی نے ایس کا نا اتنے تک ریڈ کر رکھا تھا اور گائز آگے بھی ایک دو مجھے لگتا ہے بوم لگایا تھا تو گائز یہ کافی اچھا ہوا ہمارا بوم بچ گیا اور گائز ابھی ادھر میں چکا رہا تھا کہ ادھر سے ریڈ کرتا ہوں یا ادھر سے کروں ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں نے بلے چلو سٹون والی سیرسی کرتا ہوں تو ابھی نہ میں یہ ادھر میں نے دس میں بوم لگانے آیا تو ابھی نہ دس بوم لگتا ہے تو دیکھتے ہیں یہ جیسے ٹھوٹتا ہے نا تو دیکھتے ہیں ادھر آگے اور ڈور ہے یعنی تو گائز ادھر ایک اور ڈور تھا تو ادھر ایک اور ڈور ہے ایرر کا تو گائز ابھی ہینڈمنٹ تو لینا پڑے گا تو ہینڈمنٹ پہلے تو لیتے ہیں نا اور بعد میں دیکھتے ہیں پھر اور گائز ابھی میں سوچ رہا تھا اگر میں بول کیو پر بوم لگاؤں گا نا تو میرا کتنا لگے گا بارہ ایک لگ جائے گا بارہ تیرہ بوم لگ جاتا ہے اور ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ڈور والی سیڈ سے اس کو نا میں توڑوں تو اب دیکھتے ہیں گائز ابھی کونسی والی سیڈ سے توڑنا پڑے گا اس کو نا تو ابھی تو ہینڈمنٹ آ رہے ہیں اور پہلے تو میں وہ لے رہا تھا اپنا کیابنٹ میں نے بولا ہے اگر ریڈ ہو بھی جاتا ہے نا تو فٹا فٹ سے اپنا لگا دیں گے تو گائز ابھی ہینڈمنٹ تو آ رہے ہیں تو ابھی جیسی آتے ہیں نا تو اس کو پہلے توڑتے ہیں تو گائز ابھی میں دیکھ رہا تھا آگے والا ڈور اس کا کس چیز کہ تو مجھے دیکھ رہا تھا کہ ایرن کے ابھی نہیں پتا گائز جب بھی لگاتے ہیں نا بوم اور چیک کرتے ہیں کس چیز کہ تو گائز ایک اور ہینڈمنٹ میں نے لگا دیا اور اب بھی نہ چیک کرتے ہیں اور گائز آپ کو پتا ہے ہینڈمنٹ کا کوئی پروبلم نہیں ہے کافی سارا بن جائے گا اور گائز یہ ڈور ایک اور تھا میں نے بولا چلو اس کی اوپر بھی لگا دیتے ہیں اور گائز بھی نہ لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں پھر تو گائز ابھی چار آ گئے تھے ہینڈمنٹ تو یہ میں نے لگا دیوں اور اب چیک کرتے ہیں گائز تو گائز ایک اور لگانا پڑے گا تو ایک لگا دیتا ہوں اور اب ہو جائے گا تو یہ جیسے ٹوٹتا ہے نا اب چیک کرتے ہیں اس کو تو گائز کافی اچھا ہو گیا آگے سے یہ سٹیل کا ڈور ہے تو نا اب اس کو تو چھوڑنا پڑے گا اب وال ہی توڑنا پڑے گا اس کا نا تو ادھر کافی عام کو یہ ان کے ہینڈمنٹ ہمارا یہ بارہ کتنا چلا جاتے ہیں بارہ ہینڈمنٹ کے کتنا چلا جاتے ہیں تو چلو کوئی نہیں بارہ تو نہیں چاہتے اتنے ہی گیا ہے ہاں بارہ ہی گیا ہوگا یا آٹھ گیا ہے مجھے لگتے ہیں آٹھ گیا ہے تو مجھے بتا دینا کتنا ویسٹ ہوئے تو چلو گائز ابھی نا سیدھے ہی توڑتے ہیں تو گائز ہاں اگر اچھا ہوتا ہے اگر ادھر سیدھے ہی ریڈ کرتے ہیں تو گائیز ابھی ہم توڑتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بوم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بوم کافی بن جائے گا اور گائیز ابھی ہینڈ میٹ لگاتے ہیں فٹا فٹتے اور سیدھے یہ برید کرتے ہیں اس کو تو گائیز ابھی دیکھتے ہیں تو کتنا اس کا ہیلتھ ہے تو بلکل کم ہیلتھی ہے اس کا اور ابھی نا دیکھتے ہیں گائیز آگے میں سیڈی لگا دیا تھا ایسے ہی پھر ویسٹ ہو جاتے تو گائیز اب چیک کرتے ہیں تو ایک ہینڈ میٹ میں اور لگا دیئے میں نے اور دیکھتے ہیں اب ٹھوٹتا ہے یا نہیں ٹھوٹتا ہے تو گائیز ابھی ایک اور بوم لگا دیا اب چیک کرتے ہیں ٹھوٹتا ہے یا نہیں ٹھوٹتا تو ابھی بھی نہیں ٹھوٹا تو ابھی ایک اور بھی لگا دیتے ہیں تو گائیز ایک وال تو ٹھوٹ گیا ہے لیکن ادھر سے ہم جا نہیں پہیں گے تو ادھر سے ایک اور بوم لگایا اور گئی میرا بھی ٹیم ایٹ اتنا جلدی میں تھا تو یہ نوک ہو جاتے ادھر ہی تو ابھی نئے اس کو میں ریوائیو کرتا ہوں پہلے تو گائیز وہ تو ہو گیا ایک بوم لگاتا ہوں نا کیونکہ ادھر سے گائیز ہم جان ہی پہیں گے نا ادھر دیکھ سکتے ہو میرا ٹیم ایٹ بھی کافی کوشش کر رہا تھا اور گائیز ابھی نا یہ آپ دیکھ سکتے ہو کافی سارے سلیپن بیگ وغیرہ پڑے ہوئے اور اس کا کیابنٹ بھی مجھے دیکھ جاتا ہے تو ابھی نا میں پہلے اس کا کیابنٹ توڑتا ہوں اور اپنا لگاتا ہوں تو گائیز یہ تو میں نے لگا دیا اور ادھر سے نا میں سیلنگ دیتا ہوں اور اس کو نا بند کر دیتا ہوں اور گائیز آپ دیکھ سکتے ہو بننے گائیز کافی یہ مجھے تنگ کر رہے تھے یہ تین چار تھے اور میں ایک تھا گائیز تو آپ خود سوچ سکتے ہو میرے کے پاس تو اس ٹیم گن بھی نہیں تھا تو گائیز ابھی یہ میں نے لگا دیا اور گائیز اور ابھی ان کے سلیپن بیگ وغیرہ ابھی توڑتا ہوں لیکن پہلے نا میں در سی سمر اٹھا لیتا ہوں نا تو جو جو وال ابھی نا بھوٹ کہ تو اس کو نا میں سو ایرن میں کر دیتا ہوں تو گائیز یہ یہ میں نے سٹون میں کر دیا اس کو بھی ابھی ایرن میں کر دیا اور گائیز ان بندوں کے پاس کیا ہے تو اس بندے کے پاس کوئی خاص ہے نہیں اور اس کے یہ تو وہی والا میں ابھی چیک کر رہا ہوں اور اس کے اندر دیکھتا ہوں تو اس کے پاس پتہ نہیں تو گائیز کافی تگڑے بندے تھے تو چلو کوئی نہیں آپ تو ان کا کام ہو گئے تو گائیز آپ دیکھ سکتے ہو ان کا نا میں نے سلیپن بیگ وغیرہ تو توڑ دیئے گائیز ابھی بھی ایک اور باقی ہے تو یہ بھی توڑ جیا اور ادھر ان کا ل Marg embarrass اور جز آخر وغیرہ کافی ساری پڑے ہوئے وہ بھی چک کرتے ہیں کیا لوٹ ہے اور گائیز ایدھر بھی کافے سارا لوٹ پڑا ہوئے ابھی دیکھ سکتے ہو اور گائیز ایدھر سے بھی مجھے red ڈاٹ مل جاتے ہیں اور ایدھر ٹیٹینیم سل Posح آر اور آپ دیکھ سکتے ہیں گان پوڈر دیکھیں اچھا خاص ہوجائیز ادھر کے آئے تو گئیس کافی سارا سمانے تو چلو فٹا فٹ سے یہ نہ اٹھا لیتے ہیں پہلے موسیقی 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 موسیقی